بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھے خبر کی طرف چلتے ہیں اور آج کی اہم خبر اہم ریپورٹ آپ کی سماعت کے حوالے کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں صرف ایک خبر پر چرچہ نہیں کروں گا بلکہ آج تین خبریں آپ کو بتائیں گے لیکن تینوں جو ہے نا شورٹ کٹ میں بتا دیتے ہیں آپ مکمل خبر بھی سمجھ جائیں گے اور ایک کے ساتھ میں دو خبریں آپ کو ایکسٹرا مل جائیں گے آج کی ویڈیو میں چلی سیدھے پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں آپ نے نام تو سنائی ہے اس مکار آسم کا اس بےہودہ کا اس ظالم انسان کا نرسنگ کا ندر اس کیلئے اگر ایک اگزامپل کہہ دوں تو بڑا بہتر رہے گا یہاں پر کہ جب کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے نا اس کا اگر دروازہ کھولا جائے تو گند کی تھوڑی تھوڑی کر کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح جب اس کا موہ کھلتا ہے تو گند کی نکل کر کے باہر آتی ہے اسی طرح پھر سے اس کی زبان کھلی ہے کیونکہ اس کا ریزن بھی یہ ہے زبان کھلنے کا کیونکہ شوشل میڈیا پر اب یہ سرخیوں میں نہیں ہے چرچاؤں میں نہیں ہے اس نے سوچا سرخیوں میں آنے کیلئے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بھئی جس سے سرخیوں میں میں آ جاؤں اور میرا پھر سے چرچا جو ہے اس ملک کے اندر ہونے لگے تو اس نے پھر سے ایک حرکت کی ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتانے کے لیے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اس کے بارے میں ہم پہلے آپ کو یہ بتا دیں گے نہ تو اور اچھا ہوگا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے اللہ کی شان میں ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دگر تمام صحابہ اکرام کی شان میں بالخصوص اس نے قرآن کریم کی توہین بار بار اپنے تمام میڈیا پر آ کر کے دگر تمام چینلوں پر بیٹھ کر کے اس نے قرآن کریم کی شان میں گستاخی بار بار کی ہے اب سیدھے خبر کی طرف آتے ہیں اور آج کی جو اہم خبر ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں خبر کچھ اس طرح ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً اسکرین پر فوٹو دیکھ لیں آپ خبر دیکھ لیں جس کی عمر تقریباً پندرہ سال کے آس پاس قریب نصر آ رہی ہے نام اس کا انس ہے اس کے والد کا نام علیم الدین ہے یعظم الدین ہے اور یہ انجادکر کا رہنے والا ہے تو یہ بچہ بالخصوص اپنی اس کی بھابی کی جو ہے نا طبیع تعلیل تھی خراب تھی ہسپیٹل میں مٹتی شاید کہ تو یہ بچہ اپنی بیوی کو معذرت چاہتا ہوں اپنی بھابی کو دیکھنے کے لیے ہسپیٹل کے طرف جا رہا تھا لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی با خوبی جانتا ہوں اس چیز کو کہ ہم کبھی کبھی راستہ بھول جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں جس کی وجہ سے جانا کہاں تھا اور پہنچ کہاں جاتے ہیں اسی طرح سے یہ بچہ جب اسی کی بستی کے اندر پہنچا شاید کہ یہ وہی کا رہنے والا ہے نرسنگانند جب وہاں یہ بچہ پہنچتا ہے تو دھوکے سے مندر کے دروازے کے سامنے سے یہ بچہ گزر جاتا ہے جب اس کی نظر پڑی تو اس نے بچے کو فوراں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد وہی حرکتیں کے دو تین موبائل والے کیمرے والے بلائے اس نے اور ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دی اور وہاں پر ایک دو پولیس والوں کو بھی وہاں بلالیا گیا اور بلانے کے بعد ویڈیو شوٹ کر کے یہ بتایا کہ دیکھئے بھئی ہم لوگوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ ہمیں برباد کرنے کی مٹانے کی کوششیں مسلمان کر رہے ہیں ترہ ترہ کی باتیں بہت ساری باتیں وہاں پر کئیں اور وہ پولیس والا بھی وہاں کھڑے ہو کر کے ارام سے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا کھڑا ہے اور پورا ایڈریس بغیرہ سب بتایا نام بغیرہ پولیس والے کا یہ دیکھیں یہ بچے کو پکڑ لیا پولیس والے نے لیکن اگر آپ دیکھیں تقریباً ایک ہفتہ پیچھے اگر آپ جائیں اور چھتیس گڑھ کے کوردہ کی سرزمی کو آپ اگر دیکھیں اور میں اسکرین پر آپ کو یہ فوٹو بھی دکھا رہا ہوں کہ جب وہاں پر ہندو مسلم کے معاملات مدے نظر آئے تھے پیشے نظر آئے تھے تو آپ دیکھیں ذرا فوٹو میں پولیس والے سارے کھڑے ہیں اور چھوٹی چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ڈن ڈے لارٹیاں سب کچھ ہے لیکن پولیس والوں کی پکڑنے کی ہمت یا جزارت وہاں پر نہیں ہے لیکن یہ بچہ جو بچارہ پندرہ سال کا ہے اور بھابی کو دیکھنے کیلئے ہوسپیٹر لائیا ہے ایک پولیس والا اس کو پکڑ کر کے لے کر کے ہی ہاں سے جا رہا ہے بہر کیف یہ پہلی خبر تھی جو سرکھوں میں آنے کے لیے نرسنگا نن صاحب نے یہ ویڈیو بنا کر شوشل میڈیا پر ڈالنے کی کوشش کی دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں جلدی سے بتا دیتے ہیں دوسری خبر بھی ویشٹ بنگال کے اندر ایک بی جے پی کے سانسط نے اپنے سر کے بال اتروا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بی جے پی میں شامل تھا یہ میری بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی بھول تھی مجھے بہت پچتابہ ہو رہا ہے اب میں مونڈن کرانے کے بعد ہون کرانے کے بعد میں چاہتا ہوں اور وہ ہی نہیں بلکہ تقریباً دو سو لوگوں کی بات سامنے نکل کر کے آئی ہے کہ دو سو لوگوں نے مونڈن کر آ کر کے بی جے پی کو چھوڑ کر کے ٹی ایم سی کو اپنانے کی کوشش کی ہے ناظرین اکرام تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ اب لوگ جو ہے لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی سمجھ کے اندر یہ چیز داخل ہونے لگی ہے کہ بی جے پی سرکار کس طرح کی سرکار ہے بہر کہ اب یہ دوسری خبر تھی تیسری خبر بھی اب آپ کو جلدی سے بتاتے چلیں ہمارے اس ملک کے گرہ منتری جن کا نام ہے امیت شاہ امیت شاہ نے ایک ایسا امیت شاہ جی جو ہیں انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ جس بیان سے یہ ایک جس بیان سے خلبالی سی مجھ گئی ہے بالخصوص ان لوگوں کی دلوں پر چوٹ لگی ہے کہ جو غریب ہیں بے بس ہیں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے مجبوری کے تحت کیونکہ کالیجیس اسکولز کی پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب تین سو روپے کی مجدوری میں چار سو روپے کی مجدوری میں کس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دے دنیا پی بہر کے گرہ منتری نے ایک انٹرویو کے درمیان یہ بہت بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ انپڑ ہوتے ہیں وہ دیش کے لیے بوجھ ہوا کرتے ہیں دیش کے لیے بوجھ ہوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بوجھ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو نالج نہیں ہوتی دیش کے بارے میں یہ دیش کے بارے میں کچھ بھی جانتے نہیں ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا بیان ہے میرا خود کا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے کسی بھی دیش کے اندر آپ کسی بھی ملکوں کے اندر چلے جائے ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان پڑھا لکھائی آپ کو ملے گا جو پوری دیش کی جانکاری ہے وہ پوری دنیاوی تعلیم اپنے سینے کے اندر موجود رکھتا ہو بیرکیف ضروری یہ ہے کہ سینے کے اندر دیش کی محبت دیش کی علفت دیش کا پریم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس بیان سے بالخصوص جو غریب بچے ہیں ان کے ماں باپ ہیں ان کی دلوں پر چھوٹ لگی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کی جو مہاماری ابھی چلیے لوگ ڈاؤن ابھی لگا تھا تو کچھ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے دنیاوی ان بچوں نے جو ہے اسکول اور کولیجز کی پڑھائی کو بند کر دیا ہے کس وجہ سے پیسے کی پرابلم کی وجہ سے لیکن ہم آپ کو ساتھے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی لوگ ڈاؤن کے درمیان جن کے جو لوگ امیر تھے دولت اور شہرت والے تھے انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے لیپ ٹوپ کے ذریعے موبائل بڑے بڑے موبائلوں کے ذریعے اپنے بچوں کو میری نظر میں 50% جو ہے آن لائن کلاسس دلوا کر کے پڑھائی حاصل کرائی ہے لیکن شہروں کے اندر بھی تقریبا 37% بچے ایسے پا جاتے ہیں جو غریب اور ایک بے بس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور گاؤں کے اندر بھی بالخصوص میری نظر میں 19% بچے ایسے ہیں جو کہ غریب ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ بڑے لیپ ٹوپ لے کر کے بیٹھ سکیں اپنے گھر میں اور بڑے موبائل لے کر کے بیٹھ سکیں انلائن کلاسس چالو کر کے پڑھائی حاصل کر سکتے تھے جس کی وجہ سے پڑھائی کے اوپر بہت سارے معاملات بگڑ گئے ہیں بیرکیف یہ تین خبریں تھی نرسنگ اندر کو لے کر کے اور بی جے پی سانسد کو لے کر کے امید شاہ جی کو لے کر کے تینوں خبر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس پورے معاملے کو آپ کیس طرح دیکھتے ہیں نیچے کمنٹ بوک سے اس میں ضرور لکھ کر کے اپنے رائے ہمیں دیں تاکہ ہم آگے کو اس طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں چلی ویڈیو کو اختتام کر دیتے ہیں کل پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ